السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو پیارے ناظرین کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم سب کی خیر و آفیت کے لیے آپ سب دعا فرماتے ہوں گے پیارے ناظرین انسان کی وجود کو باقی رکھنے کے لیے مرد و زن کا ایک ساتھ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے بینہ اس کے انسان کا وجود باقی نہیں رہ سکتا پیارے ناظرین ہر شخص ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو شریک حیات ہو اس کی جو ہم سفر ہو وہ تمام خوبیوں سے مزین ہو تمام اوصاف اس کے اندر ہو جتنی بھی کوالٹیز ہیں سب اس کے اندر پائی جاتی ہو لیکن ساتھ ساتھ ہر خاتون کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے ہر زن کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو شوہر ہو وہ نیک اخلاق ہو اچھی عادت رکھنے والا ہو اس کے ساتھ صحیح سلوک کرنے والا ہو اس کی فکر کرنے والا ہو اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہو پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شوہر کے بارے میں ایسے شوہر کے بارے میں کچھ ایسی عادتوں کے بارے میں کہ اگر کسی شوہر کے اندر کسی مرد کے اندر یہ ساری عادتیں پائی جائے یہ سارے اوصاح پائی جائے تو سمجھ لو کہ اچھا شوہر ہونے کے لیے یہ ساری عادتیں کافی ہیں جیسے کہ میں نے پچھلے ابھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر کسی بیوی کے اندر یہ بارہ عادتیں پائی جاتی ہو تو سمجھ لو کہ وہ اچھی بیوی نیک بیوی بننے کے لائق ہے مگر آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ شوہر کے اندر کیا کیا اصاف ہونے چاہیے کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور اگر یہ ساری خوبیاں شوہر میں پائی جاتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ اچھا نیک پاک دامن شوہر ہے تو چلیئے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے گزارش کریں گے کہ چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشنگن کو دبا کر اس چینل کو رکھ لیجئے اور اس ویڈیو کو آپ دل سے ایک لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو احباب تک پہنچانی کی کوشش کیجئے پیارے ناظرین اس طرح کے بہت ساری ویڈیوز ہم روزانہ اس چینل پر لے کر آتے رہتے ہیں تو چلی آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پر کچھ عادتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شوہر کے اندر یہ ساری عادتیں اگر پائی جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ نیک اخلاق ہے نمبر ایک جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے یہ ساری عادتیں اگر کسی شوہر کے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بہتر سے بہتر ہے نمبر دو جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتا ہی نہ کرے نمبر تین جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے نمبر چار جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر کا حصہ دار سمجھے نمبر پانچ جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم پر کسی قسم کی بھی زیادتی نہ کرے نمبر چھے جو اپنی بیوی کی تنگ مزاجی اور بدہ خلاقی پر صبر کرے نمبر سات جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیاں کو نظر انداز کرتا رہے نمبر آٹھ جو اپنی بیوی کی مسیبتوں بیماریاں اور رنج و غب میں ہر طرح کی دلجوئی کرے اور وفاداری کا ثبوت دے نمبر نو جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و عبرو کی حفاظت کرے نمبر دس جو اپنی بیوی کو زلط و رسوائی سے بچائے رکھے نمبر اگیارہ جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاقید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلنے کا اس کو حکم دے نمبر بارہ جو اپنی بیوی کے اخراجات یعنی خرچے یعنی اس کے خرچے میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے نمبر تیرہ جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے پیارے ناظرین یہ ساری خصوصیات اگر کسی مرد کے اندر پائی جاتی ہے یہ سارے اوساف کسی مرد کے اندر اگر پائی جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اچھا شوہر بننے کے لائک ہے وہ نیک شوہر ہے اور پاک دامن ہے پیارے ناظرین اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکشن کو دبا کر رکھ لیجئے کیونکہ اس طرح کی بہت ساری اسلامی ویڈیوز ہم روزانہ اس چینل پر لے کر آتے رہتے ہیں تو پیارے ناظرین اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ